دو ہزار تئیس میں بقرعید یعنی عید الازہا قربانی کس دن ہے پہلی قربانی دوسری قربانی تیسری قربانی سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ قربانی تین دن ہوتے ہیں تین دنوں کے اندر قربانی کر دیجئے پہلا دن سب سے افضل دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ پہلے دن نماز بھی ہے پھر قربانی بھی ہے لہٰذا اس میں مسقط زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے جب تکلیف زیادہ ہے تو ثواب یقیناً زیادہ ہے اس کے بعد دوسرے دن اس سے زرہ کم ہے تیسرے دن اس سے زرہ کم ہے اب سمجھتے ہیں دو ہزار تئیس میں قربانی کون سی تاریخ میں اور کون سے دن ہیں یہ میں جو بتا رہا ہوں ہندوستان اسی طرح پاکستان بنگلہ دیس اس کے علاوہ سری لنکا جو اطراف کے علاقے ہیں اسی علاقے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ جو اور ہیں جیسے سعودی عربیاں یہاں سے ایک دن دو دن آگے پیچھے رہتا ہے تو وہ الگ ہے اس کی تاریخ اس کا ڈیٹ وغیرہ سب الگ ہے اسی لئے یہاں جو میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سمجھئے گا اس مرتبہ دو ہزار تئیس میں انتیس تاریخ میں انتیس جون دو ہزار تئیس انتیس چھے دو ہزار تئیس بروز جمعیرات قربانی کا پہلا دن ہوگا اور اسی دن نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی یعنی پہلی قربانی قربانی کا جو پہلا دن ہے وہ اس تاریخ میں پڑھنے والا ہے اور دوسرا دن تیس جون دو ہزار تئیس بروز جمع یہ دوسرا دن ہے تیسرا دن ایک جولائی دو ہزار تئیس بروز سنیچر یہ تین دن ہوتے ہیں اب اگر آپ قربانی دے رہے ہیں اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر قربانی جو ہے واجب تو ہے لیکن عید کی نماز وہاں ہوتی نہیں ہے اور آپ پہ واجب بھی نہیں ہے گاؤں میں دہات میں ہیں تو ایسی صورت میں مسئلہ الگ ہوگا قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں اور اکثر لوگ ایسی جگہ ہوتے ہی ہیں جہاں عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے یا پڑھنے جاتے ہیں تو واجب ہوتی ہے ان کے اوپر تو ایسی صورت میں عید کی نماز کے بعد سے لے کر یعنی عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن تک تیسرے دن جیسے اس سال دوہزار تئیس میں کب ہے ایک جولائی دوہزار تئیس میں ختم ہونے والا ہے کب تک غروبِ آفتاب تک سورج کے دوبنے سے پہلے پہلے تک یہ قربانی کا ٹائم رہے گا ان ٹائم کے اندر یہ تین دن کے اندر اندر دن میں رات میں جس وقت چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں جائز ہے اختیار ہے